داستان ہی سنتے ہم بھی آ رہے ہیں کہ رانجا تھا رانجا تھا دیکھا ہم نے کچھ بھی نہیں ہے ایسا کہ رانجے نے اپنے ہاتھوں سے انٹے لگائے تھی وہ ہی انٹے لگی ہوئی ہیں جو وجہد بھائی ہم آئے ہیں ابھی تختہ سزارہ میں اور اس جگہ پہ آئے ہیں جہاں رانجے نے اپنے ہاتھوں سے مسجد کو بنایا تھا تو بھائی لوگ اسلام علیکم میرے نام وجہد شنہ اور میں سون ویلی سے ہوں تو چلیے آج کی کہانی کا آغاز کرتے ہیں میں نے سنو گا تھا کہ تخت ہزارہ رانجے کا گاؤں ہے اور تخت ہزارہ سرگودہ سے تقریباً سار سے پینسل کلومیٹر کی مسافت پہ تھا اس وقت ہم سرگودہ میں موجود تھے ہم نے سوچا کیوں نہ رانجے کا گاؤں دیکھا جائے اور آپ لوگوں کو بھی دکھایا جائے جو میرے ساتھ کزن تھا وہ بھی عاشق مزاد کا تھا تو ہم صبح صبح نکل پڑے سرگودہ سے تخت ہزارہ کے لئے اسلام علیکم ویلکم کرتا ہوں میں اپنے یوٹیوب چینل میں اور سین کچھ ایسا ہے کہ ابھی ہم سرگودہ میں موجود ہیں اور تخت ہزارہ کی طرف جا رہے ہیں تو یہ آج میرے ساتھ ایک بھائی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کزن ہے ویسے تو میرے آپ علیکم جو آج ہم آپ کو لے کے چلیں گے تخت ہزارہ میں اور آپ کو دکھائیں گے جو جو مہم جگہ ہیں تخت ہزارہ کی کوشش کریں گے یہ گاڑی تیار ہو چکی ہے پاسے گاڑی تیار ہے تو جا رہے ہیں ابھی ہم بیٹھ گئے ہیں گاڑی میں تخت ہزارہ والی ہم جا رہے ہیں تخت ہزارہ کی طرف انشاءاللہ ہم آپ کو تخت ہزارہ کی طرف ہزارہ کی طرف انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے اور کوشش کریں گے وہ تمام جگہیں آپ کو دکھائیں تو یہ سف سفر تقریبا ڈیڑھ گھنٹے کا ہم نے گوگل میپ سے دیکھا تھا لیکن بھائی جان اس گاڑی نے ہمیں تو تقریبا ساڑھے تین گھنٹے جو ہے تخت ہزارہ پنچایا تھا کیوں یہ نہیں پتے بہت آہستہ چل رہی تھی لیکن پنچا دیا تھا تقریبا تین گھنٹے میں یہ سین منڈرانیا کا تھا منڈرانیا چونک تھا بلکل اس سے تقریبا تس کلیمیٹر آگے تخت ہزارہ تھا تو یہاں تک تقریبا تین گھنٹے تک پہنچیں ہم اور آدھا گھنٹہ ہمیں آگے لگا یہ منڈرانیا میں نے دیکھا بہت ہی قدیمی علاقہ ہے جہاں پر بچے گھر اور ایسے خوبصورت اور پرانے دھیاتی کرتے ہیں اور فائنلی ہم پہنچ کہے تختہ دارہ یہ سکول نظر آ رہا ہے تو ہم نے اوصلہ آیا کہ ہم واقعی پہنچ کر رہے ہیں تو گاڑی سے بھا سب متر رہے ہیں تو سنا ہے کہ بلکل جہاں پر ہمیں گاڑی اتارے گی اس کے ساتھ مستر ہم نے ڈرائیور کو پہلے ہی بتا دیا تھا ہمیں اس جگہ پہ اتارنا جہاں پہ رانجے نے اپنے ہاتھوں سے مجد بنائی تھی تو فائنلی ڈرائیور نے ہمیں اس جگہ پہ اتارا جہاں پہ رانجے نے اپنے ہاتھوں سے مجد بنائی تھی تو باقی آپ ویڈیو دیکھ لیں تو یہ مسجد کے اندر ہم جا رہے ہیں یہ مسجد وہ ہے جو رانجہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی ہاں جو وجہد بھائی ہم آئے ہیں ابھی تختہ سزارہ میں اور اس جگہ پہ آئے ہیں جہاں رانجہ نے اپنے ہاتھوں سے مسجد کو بنایا تھا اور اب ہم آپ کو وہ مسجد دکھاتے ہیں ابھی ہم پہنچ چکے ہیں جگہ پہ جہاں پر رانجہ نے ہاتھوں سے اپنے مسجد بنائی تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی قدیمی دیوار نظر آ رہی ہے یہ انٹے جو آپ دیکھ سکتے ہیں کافی پرانی نظر آ رہی ہے اور پیچھے یہاں میں آپ کیمرہ مین آپ کو دکھائے تو یہ بھی دیکھ سکتے ہیں دیوار اپنی اسی حالت میں مجود ہے تو یہ جیسا نظر آ رہا ہے کہ یہ بہت ہی پرانی قدیمی دیوار نظر آ رہا ہے جیسا کہ رانجے نے اپنے ہاتھوں سے انٹے لگائی تھی وہ ہی انٹے لگی ہوئی ہیں یہ بہت ہی قدیمی دیوار ہے اس کے بعد آپ کو یہاں کے اور نظارے دکھاتے ہیں اور آپ کو کراتے ہیں اس کے ساتھ اندر کی حالات دیکھیں تو میرے خیال میں چینل ہو چکیا لیکن باہر کی دیوارے جیسے میں نے آپ کو دکھائی ہیں وہ اسی حالت میں ابھی بھی موجود ہیں اندر سے میرے خیال میں ریپیئر کیا گیا ہے اس مسجد کو لیکن باہر کی جو دوارے ہیں وہ سامنے آپ دیکھیں تو وہ اسی حالت میں موجود ہیں ابھی بھی میرا عشق ہو جو رانچے جیسا میں عشق میں اس کے کھو جاؤں اور پھر ہوش رہینا دنیا کے لئے اسے عشق میں پاگل ہو جاؤں جیسے تخت ہزارے کی رانچے میں عشق کا دیپ جلایا تھا وہ تخت ہزارے کا رانچہ یہ کہ ہیر سے ملتے ہیں آیا تھا میرا عشق ہو جو رانچے جیسا میں عشق میں اس کے کھو جاؤں بھائی لوگ مجید دیکھنے ہوگا اب میرا دل کیا کہ تخت ہزارے کا جو بازار ہے وہ دیکھا جائے کیونکہ میں نے سنو گا تھا کہ تخت ہزارہ بہت پرانا گاؤں ہے اور اس کا بازار بھی پرانا ہوگا تو ہم چلے گئے سیدھا بازار کی طرف اور میں نے دیکھا کہ تخت ہزارے کا جو بازار تھا وہ بلکل اپنی اصل حالت میں موجود تھا وہ ہی پرانی انٹر لگی ہوئی تھی وہ ہی پرانے امارات تھے وہ ہی پرانی دکانے تھی تو اسے دیکھ کر مجھے ایک فلم کا سین یاد آگیا آپ نے شاید کرن ارجن فلم دیکھی ہوگی تو اس میں جب پرانے بازار دکھائے گئے تو بلکل سیم ٹو سیم ایسی ہی بازار تھے تو آپ ویڈیو میں دیکھیں تو آپ کو بھی وہی فیلنگ نظر آ رہی ہوگی اس کے بعد ہم چلتے ہیں آپ کو تخت ہزارے کا بازار دکھاتے ہیں جو کہ ایک چھوٹا سا بازار بنو ہوا تھا تو اس کی آپ کو کرا دے ہیں سیر یہ ایک چھوٹی سی دوگان ہے یہ آپ دیکھیں اس کے بعد آپ کو بازار کا ویو بھی دکھاتے ہیں یہ ہے تخت ہزارے کا چھوٹا سا بازار جو کہ بہت ہی خوبصورت اور پرانی زمانے جیسے ہے یہاں پر بہت چھوٹا سا ہی بازار تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ پرانی زمانے کے کارکادی بھی کرتے ہیں جو کہ اب یہ نہیں اسی حالت میں تھے یہ وہی دروازے وہی دیوارے وہی انٹے لگی ہوئی ہیں اس کے بعد ہم نے وزٹ کرنا ہے دریائے جناب جو کہ اس کے بالکل ساتھ ایک دو کلومیٹر کے فاصلے پا رہا ہے تو وہاں پر ہم جائیں گے اور آپ کو اس کی بھی سیر کرائیں گے لیکن وہ نیکسٹ ویڈیو میں ہاں جی یہ تختہ دار کے ساتھ ہے یہ دریائے کا کنارہ ہے ابھی ادھر تو ادھر ہی ہمارا دیرہ ادھر ہی ہم رہتے ہیں اور جو پہلے رانجے کا گھر تھا جی 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 ہم نے بھی سنیا ہی ہے ہم نے بھی سنیا ہی ہے پس جا داستان ہی سنتے ہم بھی آ رہے ہیں کہ رانجہ تھا رانجہ تھا دیکھا ہم نے کچھ بھی نہیں ہے اگر ویڈیو اچھے لگی تو لائک سکرائب اور شیئر بھی کر دینا اگلے بلوگ میں اللہ حافظ